اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور دلچسپی کیونکہ گیمز بڑی تیزی سے اس وقت جاری ہیں اور اس حکومت کے بارے میں آپ اب یہ بڑے اتمنان اور وصوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو یہ حکومت جتنے زور سے ڈینائی کر رہی ہوتی ہے اصل میں یہ اسی چیز کے پیچھے بیک ڈور کام کر رہی ہوتی ہے اور وہی ان کا اصل حدف ہوتا ہے جس کو یہ بار بار تردید کر کے بتا رہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ اس طرح کے لوگ جو منافقانہ پالیسی رکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جن کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے لوگوں میں نہیں ہوتے تو وہ پھر صرف چالیں چل کر اپنی طرف سے چتر چلاکیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کام سواریں اور یہ اس حکومت کا ایک سب سے بڑا طرح امتیاز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہی ہوں کہ اب آئینی پیکج کے حوالے سے اس حکومت نے اتنے اتنے کلابازیاں کھالی ہیں اتنی کلابازیاں کھالی ہیں کہ آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں پہلے کہتے ہیں کہ جی آئینی پیکج لائے جائے گا پھر کہتے ہیں نہیں لائے جائے گا پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ڈیڈیشل کمیشن کے جلاس میں اس پہ مشاورت بھی کر کے آئے ہیں پھر باہر آکے کہتے ہیں ہم نہیں کرنے جا رہے پھر اتحادیوں سے کہتے ہیں ہم مشاورت کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نہیں کرنے جا رہے اور یہ مسلسل مسلسل چلتا رہا سلسلہ اور آخر میں اب ایک نور عالم صاحب جو کہ ویسے تو جی ایو آئی ایف کے ممبر ہیں لیکن ایک پرائیوٹ ممبر بل کے طور پر انہوں نے آئینی طرح میم کا پورا جو ایک بل تھا اس کے لیے ایجنڈے میں پوری اپنی ایک درخواست جو ہے وہ ڈال دی اور وہ ایجنڈے میں شامل کر لی گئی اب اگر اس درخواست کا آپ جائزہ لیں گے اور وہ ایجنڈہ آپ دیکھیں ان کا اس بل کا تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں نور عالم اکیلہ یہ پورے کا پورا آئین بدلنے جا رہا ہے کوئی اس طرح کی مطلب ان کی واردات تھی ہے لیکن اینڈ ٹائم پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی بھی ہو گیا اور فی الحال تک کے لیے تو یہ ترامیم نہیں ہونے جاری لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ تفصیل ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ارشد شریف کیس میں امپورٹنٹ آج فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بلکہ فیصلہ آیا نہیں فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے پھر عمران خان صاحب کی کیسز میں امپورٹنٹ معاملہ جو ان کی ابھی توشہ خانہ کی جسمانی ریمانٹ ختم ہوا تھا اس کے بعد زمانت کی درخواست دائر کر دیگی اسلامبادہائی کورٹ میں جو کہ تیس اگست کے لیے فکس بھی ہو گئی ہے تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ آپ کو بتائیں کہ جو اغواہ ہونے کا سلسلہ لوگوں کا وہ بھی ختم نہیں ہوا اگرچہ پچھلے دنوں میں بڑی تیزی سے لوگ واپس بھی آئے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ابھی لیٹسٹ واقعہ کون سا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اوورال کچھ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی آئینی طرح میم کی بات اور حکومت کی قلعہ بازیاں بار بار ڈنائے کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جو ایک رات گئے آتی ہے خبر کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا ہے اس میں آئینی طرح میم کے حوالے سے بل ٹیبل کیا جائے گا اور یہ جو بل ہے یہ جو نور عالم خان صاحب ہیں جن کا اپنا جس کے ان کے حلقہ انتخاب کے حوالے سے کل میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کوئی ستر اسی ہزار کے قریب ان کو جالی ووٹ ڈال کے جو ہے ایمن نے بنوایا گیا ہے تو ظاہر اب ان سے اسی حساب سے خدمت بھی لی جائے گی تو بہرحال یہ نور عالم خان صاحب جو ہیں یہ اپنا بل لے کر آ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ تمام باتیں جو پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کی زیند بنی ہوئی تھی وہ سب اس بل میں آپ کو نظر آتی ہیں توہین عدالت کو بھی یہ چھیڑنے جا رہے ہیں توہین عدالت کا ایک آپ کو بتا ہے اکتیار ہوتا ہے عدالت کے پاس تو وہ بھی ان کا ماننا ہے کہ واپس لیا جائے کیونکہ انہیں خدشہ ہی ہے کہ کل کو ہم جب کوئی باتیں کریں عدلیہ کے اوپر چڑھائی کریں عدلیہ کا فیصلہ نہ مانیں تو توہین عدالت کا جو ایک ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ان سے واپس لے لے تاکہ ہمیں نہ اہل بھی نہ کر سکیں ڈسکولیفائی بھی نہ کر سکیں گھر نہ بھیج سکیں تو یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی تھی پھر چیف جسٹس کی ایکسٹینشن بما تمام جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی اس میں بات شامل تھی پھر نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آئینی ترمیم ہے اس کی بھی سجیشن شامل تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جو سوہ موٹو کا اختیار ہے اس کے حوالے سے بھی معاملہ بیچ میں ڈالا ہوا تھا تو اگر آپ دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ پیرائے میں سارا جو ابھی پچھلے دنوں میں منظر نامر ڈسکس ہو رہا تھا وہ سارا کچھ اس آئینی ترمیم کے پیکج میں شامل تھا جو حکومت اپنے کسی میمبر کے تھوہ نہیں لے کے آ رہی بلکہ نور عالم خان صاحب کے تھوہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لائے جانا تھا لیکن یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس حوالے سے بھی نمبر گیم بھی پوری نہیں تھی اور حکومت کو یہ پتہ ہے کہ اگر جنونلی دیکھا جائے تو نمبر گیم پوری نہیں ہے لیکن کوئی دو نمبری کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے دو نمبری کے لیے پھر آپ کو کچھ جو نظام کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان سے کچھ assurance لینی پڑتی ہے کچھ guarantees لینی پڑتی ہیں کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کو آپ strike down نہیں کریں گے اور جن سے متعلق کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو پھر انہی سے guarantee لینی پڑنی تھی کہ بھائی آپ بھی سب ہمارے ساتھ on board ہو جائیں اس معاملے کے اوپر تو یہ اب چیزیں جو ہیں کافی کھل کے پیچھے چونکہ یہ کوششیں کر رہے تھے میمبرز بھی توڑنے کی پھر یہ بھی کوششیں کر رہے تھے کہ ججز کو ہی on board لے لیا جائے آنے والے ججز کو بھی کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو کچھ لگے رہے کچھ نہ کچھ کرنے لیکن آخر میں خبر یہی نکلی ہے کہ ان سے چیزیں manage نہیں ہو پائیں اور ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے باوجود بھی آخری رات بھی جو آپ کے وزیر قانون ہیں آزم نظیب تارڑ یہ کل بھی شازیب خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسا پیکج نہیں لے کے آ رہے یہ تو صحافیوں نے خود ہی اپنی طرف سے افوائیں پھیلائیں نہیں تھیں یہ ہے وہ ہے بلا ہے بلا ہے تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ آ کے deny کر رہے ہیں اور دوسرے طرف یہ بل جو ہے اجنڈے میں شامل ہوا ہوا تھا یہ الگ بات ہے کہ جو بات وہ بنانا چاہ رہے تھے وہ بنی نہیں تو اس وجہ سے آج قورم بھی پورا نہیں تھا قومی اسمبلی کا اور اس بنیاد کے اوپر اس اجلاس کو جمعے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے تو فیلحال یہ آئینی جو ترامیم کا معاملہ تھا یہ نہیں آسکا ٹیبل پر لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یہ قومی اسمبلی کے اجنڈے میں شامل ہے اور دوسری طرف اسی رات کو آزم نظیر طارد صاحب آ کے نیشنل ٹینل پر بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ جناب ہم تو کوئی آئینی طرح میم نہیں کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی ان لوگوں کی جھوٹ کی جو چیزیں ہیں اب اس کے بعد کوئی ان پر اعتبار ہی نہیں کرتا کہ یہ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ جس چیز سے تدید کر رہے ہوتے ہیں ڈینائے کر رہے ہوتے ہیں وہی اصل میں یہ واردار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے تو اب ہوا یہ کہ جی فلحال تک تو یہ آئینی طرح میم رک گئی ہیں لیکن کوشش ان کی پوری تھی کہ آخر دم تک بھی اگر انہیں کوئی ہاتھ پکڑا دیتا تو یہ کر لیتے ہیں اور آگے بھی ابھی پچھے سکتوبر تک ان کے پاس ٹائم ہے اگر یہ ابھی بھی آگے بھی کسی موقع پہ بھی انہیں لگا کہ ان کے لیے سیچویشن جو ہے وہ سازگار ہو گئی ہے تو یہ اسی دن کر ماریں گے آپ یہ دیکھئے گا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس حوالے سے ایک تو جوڈشری بڑی کلیر ہے مینٹلی کہ انہیں کیا کرنا ہے وہ بالکل اس معاملے پر کوئی کمپرمائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ آزم نظیر تارد صاحب میں یہ کہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے تو پھر ایک سادہ سا معاملہ ہے نا سب کو یہی آپ کی نیت پر شک ہے نا کہ آپ کازی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اگر انہیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے واقعتاں تو پھر آپ کیوں نہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس کے طور پر نوٹیفیکیشن ان کی جو حلف اٹھانے کی ڈیٹ ہے اس کے حساب سے کیوں نہیں جاری کر دیتے ہیں اگر آپ کلیر ہیں کہ نہیں آپ کوئی واردار ڈال رہے تو آپ کریے نا آپ نے کازی صاحب کا بھی تو تین چار مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن کر دیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کر کے آپ کسی قسم کی افواہوں کو کیوں ختم نہیں کر دیتے اگر یہ افواہیں ہیں تو آپ ختم کر دیں اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کر دیں حالانکہ کازی فائز حساب صاحب نے جب چیف جسٹس بننا تھا تو عمرتہ بندیال صاحب کو تو ایکسٹینشن دینے وغیرہ کی کوئی خبر بھی نہیں تھی کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی وہ تو آٹوماتک سی بات تھی کہ انہوں نے جانا تھا اور کازی صاحب نے آنا تھا لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اتنی اتاولی ہوئے جا رہی تھی کہ پھر بھی تین مہینے پہلے کازی صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا تو اگر آج آپ کی نیئر ٹھیک ہے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر کیا تکلیف ہے کہ آج آپ یہ افواہیں ختم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے اور آپ چوبیس اکتوبر تک بھی کوشش جاری رکھیں گے کہ کسی طرح قاضی صاحب کو بنائے رکھیں اور اگر قاضی صاحب نہیں بن پاتے تو کسی کوئی اور طریقہ نکال کر کسی اور کو چیف جسٹس بنا دیں اور منصور علی شاہ صاحب کو آپ چیف جسٹس نہ بنائیں تو یہ بدنیتی ہے اور اس میں یہ پوری کوشش انہوں نے ہر طرح سے کی ہے دباؤ ڈالنے کی بھی اور لالچ دینے کی بھی منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی آن بورڈ آ جائیں اور قاضی صاحب کی طرح ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلتے جائیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہیں ایسے جسٹرز نہیں ملے تو آپ دوسری کوششیں بھی ہو رہی ہیں اب یہ خبریں بڑی کوٹ ریپورٹرز کوٹ کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے نتنے طریقے نکالے جا رہے ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ ان کے کوئی قریبی وکیل رہے ہیں جو یا قریبی جج رہے ہیں جو ان کے پاس کچھ آڈیوز ہیں ان کی جن کو یوز کر کے بلیک میل کیا جا سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کو اور نتنے ہمیں طریقے اور اس طرح کے ریفرنس دائر کرنے کے کئی طریقے بھی ہم پچھلے دو چار مہینوں میں دیکھ چکے ہیں کسی کی ڈگری کو پکڑ لیا کسی کا کوئی پرانا روڈ ایکسیڈنٹ نکال لیا کسی کا کچھ کچھ نکال لیا کسی کی کرپشن پریکٹسز نکال لی جائدادہ نکال لی کیا کیا نکال لیا تو جب انہوں نے کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی بھی طریقہ آزما لیتے ہیں تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو خود ہی یہ اتنا زیادہ اپنے خلاف کر لیں گے اس طریقے سے مجھے تو لگ رہا ہے حالانکہ جج کے اوپر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اسے کسی کے خلاف ہونا چاہیے نہ کسی کے حق میں ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جج ہے اس کو کسی کے خلاف پرسنل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو اب میں نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا اور ہم منصور علی شاہ صاحب سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ وہ چیف جسٹس بنے تو اس حکومت کے پیچھے ڈنڈا لے کر آ جائیں ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پرسنل ہوں لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ دوسری طرف اس حکومت کی بیوقوفیاں دیکھئے کہ آنے سے پہلے ہی اس چیف جسٹس کے خلاف اتنا محاذ کھڑا کر رہے ہیں کہ پھر جب وہ آئیں گے اگر وہ کوئی جنون فیصلہ بھی ان کے خلاف دیں گے تو پھر حکومت اس کے اوپر شور مچائے گی کہ دیکھیں جی چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو شروع صحیح ہمارے خلاف تھے تو یہ ایک پروپیگنڈا گیم ہے جو آگے کئی مجھے لگ رہا ہے کہ عرصہ ابھی چلتی ہوئی نظر آئے گی برحال اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آپ کو بتا دیں کہ عرشد شریف صاحب کے کیس میں بھی بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے احمد میر صاحب کی درخواستی اس پر آج فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کسی وقت سنا دیا جائے گا جوڈیشل کمیشن بالکل بننا چاہیے اور تمام طرح اس کی جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے لیکن مجھے معاف کیجئے گا مجھے اس سسٹم میں رہتے ہوئے کم از کم اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ عرشد شریف کو انصاف ملے گا یا اگر کمیشن بنا بھی تو کبھی وہ کسی منطقی انجام تک پہنچ پائے گا کیونکہ عرشد شریف شہید کو جس طرح جن حالات میں قتل کیا گیا اور جس طرح سے ان کے شواہد جو ہیں ان کو کبھی پروپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی جو حکومت نے اس میں ایک مستقل طور پر بے حصی دکھائی اور وہ کوئی بلا وجہ نہیں تھی کیونکہ اس میں بہت چیزوں کے ڈانڈے خود جا کے اسی حکومت سے ملتے تھے تو وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس معاملے میں بڑے کوئی جی جان لگا کر کوشش کریں گے کہ عرشد شریف کے قتل کرنے والوں لوگوں کو پکڑا جا سکے ان تک پہنچا جا سکے اس طرح کی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی لیکن بہرحال کوشش جاری جانی چاہیے اس معاملے کے اوپر جوویریا صدیق صاحبہ جو کہلیا ہے عرشد شریف صاحب کی ان کو بھی اب فریق انہوں نے بننے کی درخواست دی تھی تو ان کی بھی ساتھ میں ہی درخواست شامل کر لی گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بہت عام معاملے پر بھی عبزیویشنز عدالت کی سامنے آ چکی ہیں اور وہ یہ معاملہ تھا کہ جو عرشد شریف کے اوپر مختلف شہروں میں مقدمات قائم کیے گئے تھے اس کے حوالے سے عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھیں اور ایک الزام پر اس شہر میں جہاں پر آپ پر کوئی الزام ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو وہاں تو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو لیکن اسی الزام اور اسی جرم کے اوپر آپ کے اوپر یہ نہیں کہ کسی بھی اور شہر میں بلکہ پورے ملک کے شہروں میں آپ کی ایف آئی آریں ہو جائیں اور یہ عرشد شریف کے ساتھ ہوا کہ ایک ہی جرم کے اندر مختلف شہروں میں کوئی سولہ بیس اور پتہ نہیں کتنے پھر مستقل مقدمات بنتے چلے گئے تھے اور یہ کسی عرشد شریف کے ساتھ ایک کے ساتھ نہیں ہوا یہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا تو اس معاملے کے اوپر تو کلیر آپزیویشن کوٹ کی طرف سے آگئی ہے لیکن بات وہی کہ جو لوگ کوٹ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو پیروں تلے رون دیتے ہیں اس کے فیصلوں کو پیروں تلے رون دیتے ہیں تو ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ عدالت نے کیا آپزیویشن دے دی ہے اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں عدالتیں اس کے اوپر بول رہی ہیں عدالتیں سخت احکامات بھی جاری کرتی ہیں کبھی کبھی اپنی بیبسی کا اظہار بھی کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سلسلہ رک نہیں رہا اور یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے دور میں تو جیسے سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے ہمارے دور میں تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا ان کی عدالت میں لوگوں نے کہا کہ جی اب کوئی بندہ لا پتہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد بھی کتنے لوگ لا پتہ ہوئے اور ان چیف جسٹس صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ دوبارہ ٹورنی جنرل کو بلا کے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ لوگوں نے تو یقین دہانیاں کرائیں تھی کہ اب نہیں کسی کو لا پتہ کیا جائے گا تو پھر کیسے یہ بندہ لا پتہ ہو رہا ہے لیکن انہیں کوئی خبر نہیں خبر انہیں سب ہے لیکن جہاں بعد پی ٹی آئی کو تنگ کرنے ان پر ظلم کی آتی ہے تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں اب ایک اور جو عمر سلطان صاحب ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کے قریبی سٹاف کے لوگوں میں سے تھے ان کو بھی کل رات سے خبر یہی مل رہی ہے کہ اغوا کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ کل رات سے ان سے رابطہ نہیں ہوا اور ابھی تک بھی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کو شک یہ ہی ہے کہ انہیں پھر سے جس طرح باقی لوگوں کو لا پتہ کیا گیا اٹھایا گیا ہے تو اس طرح کا یہ ایک سلسلہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا ہے یا تو اس سے آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہو تو پھر تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چونکہ اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے بے شک غیر قانونی اور غیر آئی نہیں ہے لیکن چونکہ فائدہ ہو رہا ہے تو چلو بھئی اٹھاتے رہو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا الٹی میٹلی لوگوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے تو پھر آخر اس اٹھانے اور بدنامی مول لینے کا فائدہ کیا ہے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے سوائے دو چار اکاؤنٹ سسپینڈ کر لیا یا آپ نے دیکھا کہ اب وہ لوگ اس طرح سے ٹویٹر یوز نہیں کرے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اور کس طرح یہ لوگ اس طریقے سے اس پورے غیر قانونی پروسیس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی اس کا حاصل حصول بھی نہیں ہے سوائے بدنامی گئے تو یہ اب دیکھتے ہیں کب ان کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن یہ بھی اب صاحب واو چکے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ عمر سلطان نہ یہ ٹوٹر پہ ہیں نہ یہ کبھی کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں نہ یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں کوئی بندہ کہے جی ان کے بولنے سے کوئی پرابلم ہے یہ تو کہیں بول نہیں رہے ان کے بولنے سے یا نہ بولنے سے تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر ان کو اٹھانے کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر میں عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے صاحب کو کچھ اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں جی عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کا جسمانی ریمانٹ تھا وہ مکمل ہوا جس کے بعد اب ان کے کیس کو زمانت کے لیے لگایا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی اگر اس میں زمانت ہو جاتی ہے تو پھر صرف عمران خان صاحب کے اوپر نو مائی کے کیسز رہ جائیں گے جس میں ان کی زمانت باقی ہے اس میں بھی ان کی دو ستمبر کو میرا خیال ہے دو یا تین ستمبر کو زمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے تو اگر عمران خان صاحب کی اس کیس میں اور نو مائی کی مقدمات دونوں میں زمانتیں ہو جاتی ہیں تا وقت ہے کہ اس وقت القادر کا فیصلہ نہ آ جائے اس میں سزا نہ سنا دی جائے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلگاریا کا جولری سیٹ ہے اس کے حوالے سے جتنا بھی نیاب کا ایک ریکارڈ تھا جو انکوائری پہلے بھی ہوئی تھی اور یہ ساری چیزیں وہ بھی اب اس حوالے سے مانگ لی گئی ہیں دالت کی طرف سے تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں اتنی کمزور بیسز کے اوپر ہیں کہ ان کا ٹکنا بڑا مشکل ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو زمانت کی درخواست ہوگی اس میں عمران خان صاحب کو زمانت مل سکتی ہے ہو سکتا ہے دو چار پیشیاں اس میں ہوں ظاہر ہے دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں اور پھر ہی کچھ فیصلہ ہوتا ہے لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے آگے چل کے تو اب جو ایک امپورنٹ چیز رہ جائے گی وہ صرف یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اگر اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید دو تین مہینے انہیں جیل میں رہنا پڑے گا اگر انہیں اس میں سزا سنا دی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس سزا کے خلاف اپیل ہوگی اور پھر اس اپیل کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اگر اس اس سٹیج پر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جو ہوشا خانہ کا اور نو مئی کا معاملہ ہے اس میں زمانتیں ہو جائیں تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے بوشا بی بی صاحبہ کو تو ویسے ہی نو مئی کے کیسے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے تو آج تک کی جو اپ ڈیٹس تھی وہ یہی تھی جی اگلے وی لاؤگ میں آپ سے پھر ملتے ہیں اب نخل کے لافز